حضرت پیر خواجہ مفتی اللہ رکھا علی فاروقی مدز اللہ العالی نعروں سے استقبال کیجئے گا نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے حیراری نعرے حیراری علماء اہلے سنر علماء اہلے سنر علماء اہلے سنر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم حضرات محترم آپ نے نات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنی اور ماشاءاللہ سردہ صاحب کا خطاب بھی بڑے اچھے انداز سے سنا آپ نے میں خطاب نہیں کروں گا چند سوالات مجھے ملے ہیں شیخ کی ضرورت کیوں اور کب محسوس ہوتی ہے ایک سوال تو یہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سرکار سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی مدعزل و لالی کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں اور تیسرا سوال ہے کیا فتوح حق کے راستے میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں یہ تین سوال مجھے دیئے گئے ہیں بندانہ چیز پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب مجھے پتا چلا کہ کوٹری شریف میں ایک شخصیت نے اس دولت کو عام کر دیا ہے جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں زندگی گزارنی پڑتی ہے بارہ ساہ تک چودیس ساہ تک چھتیس ساہ تک درختوں کے پتے کھانے پڑتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے وہ شخصیت اس دولت کو بہت ہی سستے عداد میں تقصیب فرما رہی ہے میں نے چشتیاں سے سفر کیا ارادہ کیا لیکن آیا مخالفت میں تھا تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا علماء کرام نے میری جوٹی لگائی کہ جا کرو شخصیت کا متعلق کرو تحقیق کرو اور آ کر بتاؤ کہ وہ کیسی شخصیت ہے کون ہیں میں جب حاضر خدمت ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے اس چیز کی کہ میں نے آپ کے وہ فیوز و برکات دیکھے جن کو ہم نے کتابوں میں پڑا ہوا تھا سن رکھا تھا لیکن کبھی مشاہدے میں نہیں آتی تھی میں نے وہ برکات آپ کی دیکھیں اور انہوں نے مجھ جیسے نفسانی آدمی کو جکر دیا اور قابو کر لیا کیا بات سوال اللہ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مولوی کو قابو کرنا مولوی کو پسند کر لینا مولوی کیوں یقین کی دولت دے دینا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے ورنہ یہ لوگ ستنے والی نہیں ہے ایسی ہوتی نہیں کیا بات سوال اللہ اس دولت کے یہ لیکن ہوتے یہ لوگ جن کی ساری زندگی روٹی کے پچھے گزر جاتی ہے لوگوں سے چندہ مانتے ہیں زکاة کھاتے ہیں کھالیں قربانی کی کھاتے ہیں حالانکہ کوئی حدیث پاک نہیں قرآن پاک کی عیت نہیں ہے کہ مدارس پر زکاة خرچ ہو کھالیں لگا دی جائیں ایسی کوئی حدیث ہے برحال جو لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں غریبوں کا یتیموں کا مسکینوں کا بیواؤں کا حق کھانے والے ان میں پھر ایمان و یقین کی دولت کتنی ہوگی برحال میں حاضر خدمت ہوا انہی دینوں میں میں یہاں آ کر اعتقاف کیا رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں بیٹھا تو مجھے ایک دن اٹھائیس تاریخ کو رمضان مبارک کو بار بار دل میں یہ بات آئے کہ گھر چلے جاؤ گھر میں امید تھی بچی بچا پیدا ہونا تھا تو جب میں بار بار یہ خیال آیا تو میں نے ارادہ کر لیا واپس چھستیاں چلا جاؤں میں گھر جا تو اگلے دن بچے کی پیدائش ہو رہا میں نے کتابوں میں پڑھا آئے کہ صرف چار بچے بولے ہیں زندگی میں کتنے بچے بولے ہیں چار بچے بولے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا خود مشاہدہ کیا کہ میرا بچا بولا پیدا ہوتے ہی نہ رویا نہ اور کوئی بات کہا اللہ 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 یقین ماں نے میں نے تو یہ چیزیں کتابوں میں پڑھی ہوئی تھیں جب میں نے خود دیکھا کہ بچا ابھی پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ سے نکلا اور پیدا ہوتے ہی انچی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پکار رہا ہے وہ شخصیت کتنی متبرک اور اعلی شخصیت آتا ہے جس کا یہ تصرف ہے کہ پیدا ہوتے بچے کو بلوارا میں اور گرویدہ ہو گیا اتنی قربت ہوئی کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا اتنی آپ کی میں نے برکات دیکھی ہیں یقین مانے میں کچھ الفاظ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں معذرت کے ساتھ کسی کو موٹیویٹ کرنا کسی کو مکمل طور پر قائل کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے البتہ دلائل کے ساتھ بات کو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میں نے تین سال تک مسلسل جناب گوہ شیع صاحب قدس سیر العزیز کی تحقیق اور ان سے فیضیاب ہوا ہوں الحمدللہ آیا تھا مخالفت میں لیکن انہوں نے مجھے اپنا بنا لیا اور ایسا اپنا بنایا ہے کہ میں کہتا ہوں ساری دنیا مخالفت کرتی رہے سارے مولوی آجا ان کے مخالفت میں یہ فقیر کہے گا جیسی کوئی شخصی دنیا میں میں نے دیکھی تیرا شاہی میرا شاہی دین دو ہزار دس کا فتوہ بھی آپ کے سامنے ہے اور دو ہزار سولہ کا بھی فتوہ آپ کے سامنے ہے چیدہ سی عبارت میں آپ کو سنا رہا ہوں جو میرے ذوق کے اور میری تحقیق کے مطابق ہے مجھ سے سوال کیا گیا یہاں نہیں ہر جگہ پہ کیا گیا تو میں نے کہا حضرت سید ازامد گوار شاہی قد صلی اللہ سی رہو کی ایک عظیم عالمگی روحانی شخصیت بہت بڑے صوفی باصفہ بزرگ کامل اکمل ولی اللہ سراج سالقین شمس العارفین دلیل الوارسین آیت من آیات اللہ سر من اسرار اللہ خلیفات اللہ فالعرض نیب رسول اللہ لسان نبی اللہ مرشد حدی پیشوہ مہدی مقتدع نور حدہ سلطان الفطرہ رئیس الاولیاء اللہ 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 مستاق عظیم فنہ فی ذات حق تعالی ذات ہیں یہ میرا ذوق ہے آگے لکھا ہے کہ ان کی شخصیت اہل تصوف و سلوک کے لیے منارہ نور ہے بے شک بے شک اہل اللہ ہے اللہ کی رسی وات حب اللہ آپ کی شخصیت اہل علم حکمت کے لیے حب اللہ اور وہ حب اللہ جس کے دامن میں وہ حب اللہ آ جائیں وہ صدھ اللہ کے دیدار میں پہنچ ہے اہل محبت مارفت کے لیے عروت الوسک مضبوط کڑا اور اہل اہل وجدان و حفظاؤں کے لیے سراج مونی چمکتا ہوا اور چمکانے والا سورج آپ کی ہستی رشت و ہدایت کا عظیم ستون انوار و تجلیات الہیہ کا مرکز و مہور شیون و حقائق کا مظہر و محبت اسرار و معرف کا سرچشمہ اہل دل و درد کے لیے چشمہ آدھ حیات اور اہل جنون و عشق کے لیے آفتاب عالم تاب ہے بے شک سبان اللہ سبان اللہ آپ ربوبیت کے رہ رو ربوبیت کے رہ رو مرتبہ وحدت و لہود کے گوشہ نشین ان اللہ خلق آدم علی سور تحی کے مصدا کہیں بے شک سبان اللہ سبان بے شک بے شک یہ شخصیت طالبین حق تعالی سالقین راہ حقیق مرفت مقربین مقعدہ صدق اور واصلین ذات وحدت کی توجہ کا مرکز و قبلہ ہے بے شک سبان اللہ سبان اللہ یہ وہ شک سیت ہے جن کے مرتبہ عظیمہ پر اولیاء زمان رش کے قرآن ہیں بے شک تیرا شاہی میرا ان کے سامنے جملہ اولیاء اللہ سر نقوع ہیں کیوں نہ ہوں یہ اپنے زمانہ کے جملہ اولیاء اللہ کے سر خیل امام مقتدع اور سپہ صلح عظم ہیں یہ وہ شخصیت ہے جن کے فیوز و برکات آج بھی اقناف عالم میں اور افاق و انفس میں عجت سماوات جاری و ساری ہیں بے شک سبحان اللہ آپ نے وہ نقوش پائدار رکم کیے ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے ابت تک اگرچہ خود مستور ہیں لیکن آپ کی تعلیمات اور فیوز و برکات آباد جاری رہیں گے میں شک سبحان اللہ آپ نے تذکیہ نفوس تصفیہ قلوب اور تجلیہ ارواح فرما کر اسرار لہوتی کو بیان فرما کر حقائق معارف اور علوم باطنی دنیا سے نقاب کشائی فرمائی میں شک میں شک اس ڈولت کو ٹھکراتی ہو اتنی تمہاری بد قسمتی اکیلا مان لینا ہی تمہاری قسمت ہے تمہاری خوش بقتی ہے جنت کا ٹھکٹہ ہے بے شمار ہندو سے کسائی وغیرہ لوگوں کو اسم اللہ کے نور سے صحب ایمان کیا ہے ارے تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کر سکے ابھی گفل و خابیدہ دنوں کے اندر عشق اللہ اور عشق رسول اللہ کی شمع روشن فرمائی بے شک ہر مذہب ہر مسئلہ کے ہزاروں لوگوں نے آپ سے ذکر قلب حاصل کیا الغذ آپ کی شخصیت فضل کبیر اور رحمت بے بہا ہے بے شک آپ ہدایت عشق عشق عظیم ہیں بے شک وابستہ ہو جاؤ اپنے مقدر کو بلند کر ایک مجھ سے سوال یہ بھی کیا گیا ماذت کے ساتھ چونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ بھی میں آپ کو سنا دوں اکثر سوال کیا جاتا ہے مجھ سے کیا جاتا ہے پتہ مجھ کیوں لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انجبن سرف روشن اسلام انٹرنیشنل تنظیم کے بارے میں آپ وضات کریں وہ کون لوگ ہیں کیا ہیں کیا کرتے ہیں ان کا مشن کیا غراز و مقاصب کیا آپ کون لوگ ہیں انڈیا سے آئے جس سوسی کرتے ہو چوریاں کرتے ہو نہیں اللہ سے ملاتے ہو جو مخلوق جس مخلوق کا ناتہ اللہ تعالی کی ذات سے ٹوٹ چکا ہے وہ اپنے مرشد کریم کے فیض اللہ سے ملاتے ہو برے لوگ ہو یہ برائی ہے مفت میں کوئی پیسہ نہیں کوئی چندہ نہیں کوئی کھالے نہیں کوئی جگہ ٹکس نہیں مفت میں اب اس اجمن کے بارے میں مختصر اجمن سرف روشن اسلام انٹرنیشنل ایک عالم گیر اسلامی روحانی تحریک ہے جو تعلیمات اولیاء اکرام کی حقیقی وارث ہے حقیقی وارث ہے اجمن سرف روشن اسلام اور اس کے بانی سر پرست اعلی اقید دین اسلام شریعت مصطفی علیہ سلام اسلام کے اہل مطابق ہیں ان کے نظریات ان کے نظریات اہل سنو جماعت حنفی بریلی ماتوری ہیں یہ لوگ اصول شرع عدیلہ اربع ضروریات دین جملہ رکان اسلام کے قیل اور پابند ہیں ایک یہاں میں بات وضات کرنا چاہتا ہوں یہاں حیدر آباد میں کتنیا بات میرا خیال دس گارہ لیکھ ہوگی مسجدوں میں کتنے ہوتے ہیں لوگ تھوڑی ہوتے ہیں ہزاروں میں ہوں دس ہزار کر لیں چلو لا کر لو اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سرکار کی ذات پہ کوئی حرف آرہ آقا صلی اللہ علیہ 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 کیونکہ نے فرمائے وَمَا ارسلنہ کَ لَا رَحْمَ سُبْحَان یَا يَهَنَّ بِيو اِنَّ اَرْسَلْنَ كَ شَاهِدًا وَمَبَشْرًا وَنَزِيرًا وہ تو محبوب ذات آپ کی ذات پر حرف نہیں آتا وہ ہماری کمی کتائی ہوتی ہے اگر کوئی سرف روش نماز نہیں پڑھتا تو وہ کتائی ہے سرکار کی ذات پر کوئی حرف نہیں آتا بے شک آپ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقہ دو پر ہیں ایک پر سے پہندہ نہیں اڑ سکتا جب دونوں پر آپ کے صحیح ہوں گے ساری صحیح اور صالم ہوں گے آپ پرواز کرتے جائیں گے حتیٰ کہ ددارِ الٰہ تک پہنچیں گے بے شک اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کی کتائی ہے بے شک خیل ان کا مشرف صوفیہ اہلِ محبت اخوت نرمی و اتدال پسندی ہے ان کا مشن فروغِ عشقِ الٰہی اور عشقِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی تعلیمات اولیاء اللہ مشایخِ طریقہ تو ایسی اقادیہ چیستی انا چھپدیہ سور ودیہ وغیرہ ریدوان اللہ تعالیہ علیہ ماجمعین کے مطابق ہیں بلخضوظ حضور غوث العظم شیخ العالم پیر دستگیر سلطان الفقرہ محبوب زبانی قطب ربانی شعباز علامتانی سید شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیہ حضرت سلطان الفقرہ سلطان العارفین حقبہ قدس اللہ سیرہو کی تعلیمات کی اکتاس ہیں اور احمد المسلمین کی حدایت و اصلاح کے لیے محصر اور ان کے ساتھ جذبہ خیرخائی کہاں غماز ہیں یہ لوگ مسئلہ کے حضرت امام علیہ السلام اشاہ محمد فضل بریلوی قدس اللہ سیرہو کے پروکار ہیں یہ ذات حق تعالیٰ کی وحدانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ حضرت یوم آخرت حشر نشار مزان و پلخرات جنت و دوزہ دیدار الہی پر کامل ایمان رکھتے ہیں یہ حضرات شریعت و طریقات کو لازمی یقین کرتے ہیں ان کا طریقہ ذکر قلب اس میں اللہ ذات اور لطائف سکتا ہے ان کا یہ طریق سلوک لہک تحسین اور قابل تقلید ہے یہ طرز عمل بہت موسر اور عبدی ہے یہ حضرات نظریہ وحد 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 خاص کر وحد شہود کے قائل ہیں امن و محبت اطاعد و حق اطرام انسانیت اکرام مسلم مسلم جھول تو کمی تو مجھے دکھاؤ ہے کوئی یہ لوگ تفرقہ بازی مذہبی منافرت انتشار و استقر انتہا پسندی دہشت گردی کے سخت خلاف ہیں کون دکھا رہے ہیں جن کو اللہ کے معبوب کی زبان سے خارجی کہا گیا اور وہی خارجی فتوے لگا رہے ہیں ان کا توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالی کی ذات نے اس شخصیت کی خدمت کے لیے منا چیز کو کھڑا کر دیا آؤ میرے مسامل بات کر ملک کسی کونے میں کسی عدالت میں کسی کچاری میں کسی جرگہ میں آئے میں آنے کے لیے اور آپ کے ساتھ بات کرنے کی تیار لیکن برادران محول میں نرمی اور محبت کے ساتھ اخوا تو بھائی چارے کے ساتھ اور دہشت ہٹ کر زد و حسد سے ہٹ کر آپ ان بیماریوں کے علاج کر کے ہیں نفسادی بیماریوں کا ہم حضر ہیں آپ کے سامنے سامنے علمائی سنہ یہ لوگ مرتد خارجی رافضی گمرا فرقوں سے بیزار ہیں اور تعفوز مقام مصطفی علیہ السلام ہے ان کے اغراض و مقاصد قرآن و سنت کی بالا دستی قلمة الحق کو بلاند کرنا شریعت کے ساتھ ساتھ طریقہ تو اشتیار کر کے قرب الہی کا حصول ہے جدار باری طالعہ تک پہنچنا ہے معاشر کی برائیوں کو صلح سالین صوفی اکرام کے طریق اور طاز عمل سے ختم کرنا ہے نیز معافل ذکر و نات کا انعقاد کر کے نوجوانوں کے شعور کو بیدار کرنا ہے یہی لوگ صوفی نہیں تو برائیوں ملتی ہے دیشت گرس یہ متنفر ہیں کیا یہ بھانتے ہیں محبت یہ بھانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو شعور دے اس قوم کو عقل دے اس قوم کو حدیت دے میں انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں چونکہ میں بار بار یہ گزارش کر رہا تھا کہ کسی وجہ سے میں نہیں بول سکتا جب میں نے ساب زیادگان کا حکم سنا تو میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ان ٹوٹے الفاظوں میں میں نے آپ کے سامنے میسج پہ پہنچا دیا میرا نمبر ہر فتوے پہ ہوتا یہاں ہیدر آباد میں پہنچ گیا پوری دنیا میں میرا فتوہ پہنچ اٹھا میں حاضر میں نے کوئی چندہ وندہ نہیں لیا گوش ساب سے مجھے ایمان ملا مجھے یقین ملا حق وال یقین ملا مجھے بصیرت ملی مجھے فہم و فراست تا کی شخصیت مجھے انہوں نے قبول کیا انہوں نے مجھے تابو کیا اب میں ان کی حدمت میں لگ گیا ہوں میں سکول تیچر تھا میں نے سن اٹھانوے میں گزارش کی کہ حضور میں ریزین دے کر میں پوری زندگی مشن پہ لگاتا ہوں اتنا میں گرویدہ ہو گیا اتنا میں شہدائی ہو گیا آپ کی شخصیت کے بارے میں تو فرمایا کہ نہیں سرویس پوری کرو جب آپ کی ضرورت ہوگی ہم بلا لیں گے میں نے یتہ مارچ کو ساممنٹ کرائی درخواست ریٹائرمنٹ کی دو مارچ کو مجھے بلا لیا گیا اب تک اسی مشن پہ لگاؤ